ولی رحمانی ایک پچھٹیس سالہ بنگالی نوجوان ہیں کولکتہ میں رہتے ہیں ہندوستان کے لوگ انہیں ایک سیاسی تجزیہ کار اور مبصر کے طور پر جانتے ہیں صرف سترہ سال کی عمر میں وہ عوامی خطیب کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہو گئے ان کا مطالعہ پیشکش تجزیہ دلائل سننے والوں کو مسہور کر دیتے ہیں بنگالی ہندی اردو اور انگریزی پر عبور رکھنے والا یہ نوجوان مینہ سٹریم میڈیا کے بڑے نیوز چینلز پر پرائم ٹائم مباحثوں میں فارشیسٹہ طاقتوں فرقہ وارید سیکل رازم اور سماجی ہمہنگی پر موثر انداز میں بات کرتا ہے ان کی تقریریں یوٹیوب سوشل میڈیا اور وارڈ سیپ پر وائرل ہوتی ہیں ان سب سے ہٹ کر اب وہ تعلیمی میدان میں بہت اہم کام کر رہے ہیں اپنی مقبولیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو تخلیقی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا بیس سال کی عمر میں اس نے کولکتہ شہر میں یتیموں کے لیے ایک رہائشی آسکول کی بنیاد رکھی اس کے آسکول کی ویٹنگ لسٹ میں تقریباً پندرہ سو طلبہ ہیں لیکن مناسب وسائل اور جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ ان کا داخلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے اس نے مجھوزہ آسکول کا بیلیو پرنٹ پیش کیا اور عوام سے پیسے مانے گئے اس نے سب سے صرف ایک سو روپے مانے گئے انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میری اپیل دس لاکھ لوگوں تک پہنچ جائے تو دس کروڑ روپے آسانی سے اکٹھے ہو جائیں گے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے صرف چھے دنوں میں چھے سفر 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 چھے کروڑ روپے کے فنرز اکٹھے کر لیے انہوں نے یہ فنرز پندرہ ستمبر دو ہزار تئیس سے بیس ستمبر دو ہزار تئیس تک پانچ دنوں کے دوران جمع کیا ہے ان کی تعلیم پرورش کیریئر اور تخلیقی کام اور نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے یہ اینٹرویو بہت اہم ہے ولی رحمانی ہماری طرف سے امید اکیڈمی اور آپ کی ٹیم کو مبارک ہو آپ نے صرف چھے دنوں میں بیتل عمال سے تقریباً چھے کروڑ روپے آکٹھے کر لیے ہیں آپ نے تربیت کے لیے لوگوں سے پیسے مان گئے تو انہوں نے کھلے دل سے مدد کی آپ نے تصور سے بالاتر کام کیا ہے کچھ لوگ تھے جنہیں آپ کی پہل پسند نہیں آئی کئی لوگوں نے آپ کو ٹرول بھی کیا آپ پر تنقید کی سوال تنقید یا ٹرولنگا آپ کے لیے نئی بات نہیں ہوگی آپ ان تمام حالات سے کیسے نمٹے ہیں ولی رحمانی دراصل آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ میرے لیے نیا نہیں ہے کچھ دن پہلے فیز بک پر میرے ذہن سے ایک بات نکلی میں ایک انسان ہوں کبھی کبھی میری زبان سے اچھی یا بری باتیں نکل سکتی ہیں اگر غلطی سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے وہی لوگ جو میری شورت پر تالیاں بجاتے تھے میری کامیابی پر خوش ہوتے تھے اور میری باتوں پر تالیاں بجاتے تھے مجھے کرول کرنے لگے تھے اس نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا میری ایک خاتون دوست تھی انہوں نے مجھے ایک بڑا آئینہ دکھایا اس وقت انہوں نے کہا کہ تم اداس کیوں ہو میں نے کہا یہ لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بات ساری زندگی یاد رکھی جائے گی آپ ان کی تالیاں بجانے پر خوش ہوئے اس لئے آج آپ ان کی تالیوں سے خوش نہ ہوتے اور صرف اپنے کام پر توجہ ان کی گالیوں کبھی آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا ان کے الفاظ میرے لئے بہت بڑا سبق تھے اس کے علاوہ جو میری تریف کرے اور جو مجھے گالی دے اس سے مجھ پر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی واولہ کرے تو ٹھیک ہے کوئی گالی بھی دے تو ٹھیک ہے مجھے صرف اپنے کام کی فقر ہے اس دن سے آج تک اس کا یہی حال رہا ہے کہ اگر کوئی میری تریف کرے تو اس کا میرے دل پر گہرا اثر نہیں پڑتا کوئی تعلیم بجاتا ہے یا گالی دیتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سوال آج کے سب سے ایک بڑے یوت آئیکون ولی رحمانی کہاں پیدا ہوئے آپ کا بچپن کیسا رہا اور آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی جواب یوت آئیکون کہلانا بڑی بات ہے آپ نے میرے لئے بہت بڑے الفاظ کہے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے وہ کروں میں 1998 میں کولکتہ شہر میں پیدا ہوا میں نے اپنی آئسکولنگ سینٹ جیمز آسکول سے کی یہاں میں نے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد اس نے 11 ویں اور 12 ویں جینیسس گلوبل آسکول نوئیڈا میں کیا جو ایک بین الاخوامی آسکول ہے میں نے جامیہ حمدرد یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کی ہے صرف چار ماہ قبل میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اب میں گریجویشن کر چکا ہوں سوال آپ جس خاندانی پس منظر سے آئے ہیں اس میں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس دوران آپ نے اپنی الگ شناخت بنانے کے لیے کیا تیاری کی جواب جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں تھا میرے والد شفی الادین صاحب نے ایک بڑے کاروبار اور امپائر قائم کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے ان کی محنت اور گربت کا دور میری پیدائش سے پہلے کا تھا جس سال میں میں پیدا ہوا وہ سال ہے میرے والد کا تعلق بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا انیس سو اسی میں وہ روزدار کی تلاش میں گاؤں سے کولکتہ شہر آئے اسے پہلی نوکری ہاتھ کارکشہ چلانا تھی وہ جملے کا سامان رکشوں پر لات کر ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری پہنچاتے تھے انہوں نے اپنے گریبی کے دنوں میں بہت محنت کی میری پیدائش تک ان کے حالات بہتر ہو چکے تھے گھر میں خوشی کا سامان تھا میں نے کبھی گربت نہیں دیکھی میرے والد نے مجھے بہترین آسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا لیکن والد صاحب اکثر بتایا کرتے تھے کہ گربت کیا ہے انہوں نے کیا دیکھا وہ ہمیں محنت اور کوشش کے لیے تیار کرتے تھے ہم نے ہمیشہ ان سے سنا کہ انہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہم بھائیوں کو پتا چل گیا کہ گربت بے روزگاری فاقہ کشی کیا ہوتی ہے بھو کا رہنے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ سب باتیں ان سے سنی تھی سوال 2017 میں آپ کی پہلی یوٹیوب ویڈیو وائرل ہوئی تھی خیال کیسے آیا جواب میں نے وہ ویڈیو اس وقت بنائی تھی جب میں دیارویں سے بارویں میں تھا اس وقت میں اتر پردیش میں پڑھتا تھا وہاں کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال مجھے پریشان کر رہی تھی دل میں خوف اور اندھیرہ تھا مذہب کے نام پر کی جانے والی سیاست محنتی غریب اور بے سہارا لوگوں کے خواب چکنا چور کرتی نظر آتی ہے مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور یہی پریشانی اور درد میری سب سے بڑی طاقت بن کر اُبھرا اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی دل میں گریبوں اور ناداروں کے لیے درد تھا ایک ہی درد کا اظہار کیا بس سوال ابتدائی دلوں میں آپ سیاسی رہنما بننا چاہتے تھے آپ نے کم عمری میں ہی اپنے ارادے کا اعلان کر دیا تھا تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے سیاسی سنجیدگی حاصل کر لی ہے جواب ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ سیاست میں آکر ملک کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے میں نے محسوس کیا کہ لیڈر بن کر قیادت میں آکر اور سیاست میں آکر میں کچھ کر سکوں گا یہی وجہ تھی کہ میں مباحثوں میں جاتا تھا نیوز چینل کی اہم بحث کا حصہ ہوا کرتا تھا سیاست پر بات کرتے تھے ایک وقت تھا جب میں غصے سے کہتا تھا کہ میں دو ہزار چالیس میں ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں میری کئی تقریریں ریکارڈ پر ہیں لوگ میری بات سن کر زور زور سے تالیاں بجاتے تھے انہیں حوصلہ دیا جاتا تھا کہ کوئی بیس سال کا لڑکا کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے میرے لیے بھی بڑی حوصلہ افضاء باتیں ہوا کرتی تھی لیکن اب میرے خیالات بدل چکے ہیں اب صورتحال ایسی نہیں ہے خیادت کی طریف بدل گئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی زندگی میں نئے خیالات کو شامل کرتے ہیں مختلف انداز میں سوچنے لگتا ہے جب سوچ کا عمل بڑھتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں تھی مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا مجھے اس طرح سوچنا چاہیے تھا اور پھر میں اسی طرح سوچنے لگا مجھے اس کا احساس ہوا اور میرے لیے قیادت کی طریف بدل گئی قیادت کی طریف یہ ہے کہ کوئی شخص خود کہے کہ وہ لیڈر ہے میری نظر میں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے جو خود کہتا ہے کہ وہ لیڈر بننا چاہتا ہے اسے ہرگز لیڈر نہ بنائیں لیڈر کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لیڈر بننا ہے اس کے دل میں یہ خواہش کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لیڈر بننا چاہتا ہے اس کی صرف ایک خواہش ہونی چاہیے کہ اسے قائدانہ میار حاصل کرنا ہے اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کا درجہ حاصل کرتے ہیں آپ کمال حاصل کرتے ہیں آپ جو بھی کام کریں اس میں کامل رہیں آپ کمال کی علا سطح پر ہوں دوم یہ خدمت یہ صرف دو چیزیں ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ سے زیادہ خدمت کسی اور نے نہیں کی لوگوں کی خدمت اس طرح کرو کہ تم سے زیادہ ان کی خدمت کسی نے نہ کی ہو اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں اپنے اندر کوئی خواہش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے میں وقت پر سمجھ گیا میں نے محسوس کیا کہ بچپن میں جو سوچا تھا کہ میں وزیر آزم بننا چاہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں تھا میں وزیر آزم نہیں بننا چاہتا میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے کام میں بہترین بننا ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے لوگوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنا ہے مجھے سب سے زیادہ خدمت کرنی ہے جب میں یہ کروں گا تو لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں اور اگر نہ کہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں گا سوال آپ کی بسوں کا لوگوں پر بہت اثر ہوتا ہے ہر بیان میں اچھی خاصی کتابوں کا ذکر ہے اپنے روزمرہ کے مصروف شیڈول کے باوجود آپ کتابیں پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکال پاتے ہیں جواب میرے خیال میں آپ میری پرانی ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں وہ وہاں تین ساڑھے تین سال سے ہے میں اب کافی عصے سے بحث میں نہیں گیا ہوں یہ پرانی باتیں ہیں اب میں بہت دور آیا ہوں سوال یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کی بحثیں اور بیانات کافی وائرل ہوتے ہیں لوگ آپ کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں آئے اسے آگے بڑھاتے ہیں جواب میں بہت سے پروگراموں میں جاتا ہوں لوگ پیار کتے ہیں یہ میرے لیے لوگوں کی محبت اور پیار ہے میری تقاریر ضرورت کے مطابق کی جاتی ہیں میں اس کے لیے پڑھتا ہوں میں روزانہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا نکالتا ہوں کتابوں کے علاوہ میں بھی بہت پڑھتا ہوں میں نوٹ نکالتا ہوں سوال آپ انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہیں اور بہت کم وقت میں سوشل میڈیا پر اثر انداز ہو گئے ہیں آپ کے دس لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں آپ کو کم عمری میں اتنی شورت ملنے پر کیسا لگتا ہے جواب ابتدائی مرحلے میں بہت مزا آیا شورت کس کو پسند نہیں ہم بھی انسان ہیں اور شورت سب کو پسند ہے ہر کوئی شورت کے خوشی میں ڈوب جاتا ہے اور اگر کسی کو چھوٹی امیر میں مل جائے تو انسان کے گنگا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ شورت کو سب کچھ سمجھتا ہے اس کے لیے شورت سب کچھ بن جاتی ہے لیکن خدا نے مجھے بلکل صحیح وقت پر مارا خدا نے مجھے ہر موقع پر بتایا کہ مجھے جو شورت ملی ہے وہ عارضی ہے یہ چند دنوں کا مہمان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آخر میں چاہے یہ آپ کا کام ہو یا خدمت یہ مفید رہے گا آپ کے کام سے فائدہ ہوگا کام آخر میں آپ کے لیے مفید ہوگا جب میں خدا سے ملوں گا تو میری شورت اس کے کام نہ آئے گی میں نے دنیا میں کون سے فلاحی کام کیے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے کیا خدمت کی آپ نے دوسروں کی خوشی کے لیے کیا قربانی آئے دیں یہ وہی ہے جو مفید ہوگا یہی وجہ تھی کہ بہت کم وقت میں شورت حاصل کرنے کے باوجود میں صحت یاب ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شورت میں بہا جانے کے بجائے تعمیری کام کرنے لگے سوال موجودہ سیاست کے حوالے سے آپ کی کھل کر رہے ہیں آپ ٹویٹر پر کھل کر لکھتے اور بولتے ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی کی نفرت کی اس سیاست میں مسلمانوں کو قوم کی تمیر میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے جواب ہندوستان میں جو اسلام فیلا ہے وہ صرف مسلمانوں کے کردار کی بنیاد پر فیلا ہے یہ خانقہوں کے ذریعے فیل چکا ہے قرون وسطہ میں بہت سے صوفی بزرگ ہمارے ہاں آئے انہوں نے اپنے کردار کی ایک شاندار مثال پیش کی جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو جاننے لگے اسے سمجھنے لگا ذات پاک امتیازی سلوک اور حجود سے پریشان لوگ صوفیہ کے اچھے کردار کی طرف کھینچے چلے گئے ہمارے بزرگوں کے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے پھر مسلمانوں کو اپنے کردار کو صاف سترا اور بلوس رکھنا چاہیے اپنے کردار کے بلبوتے پر لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں دوسرے یہ کہ مسلمان کو دینے والا بننا جائے آج اس ملک میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ لینے والا بن چکا ہے اگر میں یہ کہاں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں ڈیکرز بنا دیا گیا ہے تو برا نہیں ہے ہمیں منظم طریقے سے اس دہانے پر لائیا گیا ہے ہمیں ایک سازش کے تحت روکا جا رہا ہے بہت سے متعلقات اور ریپورٹی یہ ظاہر کرتی ہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اب ہم سمجھ گئے کہ ہمیں دینے والے بننا چاہیے جس دن ہم دینے والے بن جائیں گے دنیا ہماری عزت کرے گی ملک ہماری عزت کرے گا آئے ہم ان کے لیے دینے والے بنے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں یعنی ملک کے بہترین ڈاکٹر مسلمان بنے بہترین سائنسیدان مسلمان بنے بہترین آسکول مسلمانوں کے ہوں بہترین کالیج مسلمانوں کے ہوں بہترین اسپتال مسلمانوں کے ہوں کیا ہمارے بزرگوں نے ملک کی تمیر کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ملک کی پیداواری صلاحیت میں ہمارا کیا حصہ ہے یعنی اگر ہم دینے والے بن جائیں تو ان کے پاس نفرت کا کوئی آکشن نہیں بچے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے موں سے نکلنے والا ہر لفظ لوگوں کے دل جیت لے سوال آج کے سیاسی دور میں بگڑتے سیاسی کلچر کے بارے میں بہت بحث ہو رہی ہے آپ اس سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جواب اگر آج کی سیاست کی بات کریں تو یہ انتہائی تکلیف دا صورتحال ہے سیاسی جماعتوں کے دوم اور ان کے فرد کی وجہ سے عام لوگ بھی اپنے آپ کو بھول رہے ہیں ہم ہر روز ٹیلی ویشن مباحثوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں کھلکی میں بیٹھے افراد کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے آپ نے اسے بحث کے بعد بھی کبھی لڑتے اور جگڑتے نہیں دیکھا ہوگا میں خود وہاں گیا ہوں اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بحث کے دوران کسی بھی سیاسی جماعت کے ترجمان ڈیل گھنٹے تک مسلسل لڑتے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے کھلے ہوئے دشمن ہیں لیکن جب بحث ختم ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے نظر آتے ہیں ہنستے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی رینج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کہاں بحث کرنی ہے لیکن جو لوگ اس کے پیروکار بنے ہیں ان کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہوا سیاسی لیڈروں کو دیکھ کر افہام واؤ تفیم میں زہر گھول رہے ہیں اور غلط معلومات پھیلا رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ عام لوگ خود کو وطن سمجھنے کے بجائے خود کو سیاسی لیڈر سمجھنے لگے ہیں ہمارے ملک میں جتنے سیاسی جماعتیں ہیں اتنے ہی قیم بھیں یہ بہت تکلیف دا ماحول ہے جسے صرف محبت سے ہی دور کیا جا سکتا ہے نفرت کے قوتوں کو شکست دے کر ہی اس کی اصلہ کی جا سکتی ہے سوال ان دنوں آپ کے مشاغل کیا ہیں جواب ایک وقت ایسا آیا جب مجھے لگا کہ مباحثوں وغیرہ میں حصہ لے کر میں بڑا نام اور شورت حاصل کر رہا ہوں اگر وہ وہیں رہتے تو اب تک کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو چکے ہوتے اسے جاری رکھا ہوتا ان سے بھی کچھ ٹکٹ مل جاتے شاید میں اپنے سیاسی کریئر میں بہت آگے بڑھ چکا ہوتا لیکن میں نے محسوس کیا کہ زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا ہے میں زمینی سطح پر کوئی تبدیلی لانے کے قابل نہیں ہوں اور میرا درد یہ تھا کہ مجھے گربت سے لڑنا ہے مجھے گریبوں کے لیے لڑنا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تھا چنانچہ میں نے اپنا ایک آسکول شروع کیا میرا مقصد امیروں کی تعلیم گریبوں تک پہنچانا تھا اس وقت میں وہ اسکول چلا رہا ہوں میرے ساتھ تین سو بچے پڑھتے ہیں جسے میں نے گوٹ لیا ہے ان میں سے بیس فیصد بچے یتیم ہیں اور ساٹھ فیصد کے والدین نہیں ہیں اور باقی بہت غریب ہیں سب بچے مجھے اببا جی کہتے ہیں اور مجھے باپ کی طرح دیکھتے ہیں میں ان بچوں کی پرورش کر رہا ہوں میں اپنا سارا وقت ان بچوں کی پرورش اور پرورش کے لیے وقف کر رہا ہوں میں ان کے بارے میں پڑھتا اور لکھتا ہوں مزید پندرہ سو بچے ہیں جو انتظار کی فیرسک میں ہیں جو میرے آسکول میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن میرے آسکول میں جگہ نہیں ہے انفراسٹرکچر نہیں ہے لہٰذا ہم نے چوبیس پرگنہ زلا میں دو اکڑ زمین لی ہے اس پر اسکول کی امارت تمیر کی جا رہی ہے رہائشی آسکول کیمپس کی تمیر فٹبال، والی بال اور باسکٹبال کورٹس ہوں گے یہاں ہم امیروں کی تعلیم غریبوں کو دے سکتے ہیں انشاء اللہ سوال آپ کو تعلیم کی اس سماجی خدمت میں کس چیز نے دلچسپی پیدا کی کیا وجہ تھی کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو اس شبے کی طرف راہت کیا جواب اس کی چار پانچ وجوہات ہیں لیکن دو بہت اہم ہیں جو واقعی میرے لیے حوصلہ افضائی کے طور پر اگھرے ایک تو جب میں آسکول میں پڑھتا تھا وہاں میری ایک ٹیچر تھی لینی لیسیور یہ میری گیارہ ہوئیں اور بارہ ہوئیں کلاس کی ٹیچر تھی انہوں نے پچیس سال تک یتیم خانے میں خدمات انجام دیں جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اسے لگا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ انٹرنیشنل آسکول آ گئیں جس سال انہوں نے آسکول جوائن کیا اس نے صرف چھ ماہ بعد ہی آسکول چھوڑ دیا اور واپس اپنے یتیم خانے چلی گئی اس کے عظم نے دل میں فقر اور درد پیدا کیا دوسری وجہ حکیم حافظ عبدالمجید ایک نو سفر آٹھ سے ایک نو 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 ہی وہ ہمدرد میڈیکل پر روڈکٹ کے کمپنی مالک تھے انہوں نے اپنی کمائی سے کروڑوں روپے لگا کر ہی ہے میں نے اسی یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم مکمل کی ہے حکیم صاحب عرب پتی آدمی تھے اس سے ملنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے کپڑے دو تین جگہ سے فٹے ہوئے تھے اوپری حصے مختلف کپڑوں کے پیوندوں سے ڈھکے ہوئے تھے ہمیشہ ایک جیسے کپڑوں میں نظر آتے ہیں میں نے اپنے قریبی لوگوں سے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نیا شخص اسے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی خستہ حال انسان ہوں ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا غریب شاید ہی کوئی ہو اس نے اپنی ساری کمائی ملک کمیونٹی کی خدمت اور ان کی تعلیم پر لگا دی انہوں نے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا ادارہ بنایا اپنی پوری زندگی ملک اور سماجی کاموں کے لیے صرف کی عرب پتی ہونے کے باوجود غریب اور بے سہارا رہے لیکن ایک پرتائش تعلیمی ادارہ بنایا میں یونیورسٹی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہا جس کو وہ جانتے تھے ان سے ہمیں حکیم صاحب کے کردار کا علم ہوا جس کی وجہ سے میں بہت اداس ہو گیا اس کی سادہ طبیعت میرے لیے کارگر ثابت رہی میں نے محسوس کیا کہ مجھے ملک کی خدمت کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا تاکہ دوسروں کی زندگیوں میں بہتری آسکے سوال امید اکیڈمی کا خیال کب اور کیسے وجود میں آیا جواب میں دو ہزار اٹھارہ میں جینیز گلوبل آسکل سے بارہ ویں کلاس سے پاس آؤٹ ہوا ان دنوں یہ ایک بحث کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ ادھر ادھر جا کر بیانات دیتے تھے ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ ملک میں بہت گربت ہے گریبوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ ایسے کیوں ہیں کیونکہ انہیں گربت میں رکھا جا رہا ہے وہ بے سہارا ہیں میں نے دیکھا کہ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر خیراتی کاروبار چل رہا ہے جو غیر مسلم ہیں وہ خیرات کا کاروبار کر رہے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ زکوات کا کاروبار کر رہے ہیں ہم نے ہر سال صدقہ کرنا ہے نیکی کمانی ہے سواب کمانا ہے خیرات سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ہم کسی غریب کے پاس جائیں گے اور اسے کمبل دیں گے اگلے سال وہ پھر آئے گا اور ہم اسے دوبارہ کمبل دیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اور اسے دوبارہ کچھ دے گا ایسے ہی کوئی فقیرہ کر کھانا مانتا ہے ہم اسے کھانا دیتے ہیں وہ پھر کھانا ماننے آتا ہے وہ دوسرے دن پھر آیا اور اسے کچھ دیا چنانچہ اسی طرح میرے والد نے اس غریب کے والد کو رقم دی جس کو میں پیسے دے رہا ہوں ان کے دادا کو میرے دادا نے پیسے دیے تھے ان کے پردادا کو میرے پردادا نے پیسے دیے تھے یہ کئی نسلوں سے چل رہا ہے ہمارے ملک میں غریب بیس سے تیس فیصد ہیں یہ سب گربت کی لکیر سے نیچے ہیں یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ آزادی کے پچہتر سال بعد بھی ہم حالات کو نہیں بدل سکے یہ لوگ راتوں رات غریب نہیں ہو گئے یہ لوگ کئی نسلوں سے غریب ہیں ان کے دادا بھی غریب تھے پردادا بھی غریب تھے پردادا بھی غریب تھے کون جانے کتنی نسلوں کتنی نسلوں کے بعد یہ لوگ گربت کی زندگی گزار رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ انہیں گربت سے نکالنے کا واحد طریقہ انہیں اچھی تعلیم دینا ہے اگر میں انہیں کھانا دیتا ہوں تو وہ اگلے دن دوبارہ پوچھتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو مچھلی دیتے ہیں تو آپ اسے ایک دن کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اگر آپ کسی آدمی کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں تو آپ اسے زندگی بھر کھانا کھلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو مچھلی کھانے دیں گے تو آپ نے اس کی چند دنوں کی بھوک مٹا دی ہے لیکن اگر آپ اسے مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دیں تو وہ عمر بھر بھوکہ نہیں رہے گا وہ خود مچھلی پکڑے گا اور خود کھا لے گا یہاں کی تربیت ماہی گری ہے میں اسے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے لوگ گربت کی بھولبلیہ سے بچ جائیں گے اسی لیے میں نے امید اکیڈمی کی بنیاد رکھی ہے اور میں غریب بچوں کو تربیت دے رہا ہوں جو لوگ ساتھ دس پندرہ نسلوں سے گربت کے چکر میں پھن سے ہوئے ہیں انہیں فوراں گربت سے باہر آنا چاہیے یہی وجہ تھی کہ امید اکیڈمی وجود میں آئی یہ ادارہ یکم اپریل 2018 سے شروع ہوا سوال آپ بار بار کہتے ہیں کہ امید اکیڈمی کا نساب دوسروں سے مختلف ہے یہ کیسے مختلف ہے جواب ہر کسی سے مختلف نہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں امیروں کی تربیت گریبوں کو دے رہا ہوں یہ ہماری خاصیت ہے میں وہ تعلیم دے رہا ہوں جو ملک کے بہترین آسکولوں میں دی جا رہی ہے اگر آپ سرکاری آسکولوں میں جائیں تو دیکھیں گے کہ وہاں حیاتیات کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں یہ دل کا خاکہ ہے یہ دل ہے یہ اس کی شریعانیں یہ اس میں چیمبر ہے وغیرہ وغیرہ بچوں نے دل کا خاکہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھا اور پڑھ کر نوے فیصد نمبر بھی حاصل کیے بعد میں ایک انسانی دل اس کے ہاتھ میں رکھ کر پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے وہ تم سے پوچھے گا بتاؤ وہ کیا ہے تو آپ کو حیرانی نہیں ہوگی کہ جن بچوں نے دل کا خاکہ پڑھا ہے اور نوے فیصد نمبر بھی حاصل کیے ہیں پھر جب ان کے ہاتھ میں انسانی دل دیا گیا تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ انسان کا دل ہے ملک کے بہترین اسکولوں میں جو تربیت دی جا رہی ہے وہ ہم یہاں تے رہے ہیں بچوں کو سم واؤ بسری کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دل ہے یہ اس کے حصے ہیں بلکہ بچوں کی میز پر تھری ڈی ہولو گرام رکھا ہوا ہے بچے دل کے ہجرے کی طرف روانہ ہوتے ہیں دل کو محسوس کریں دیرو بھائی امبانی اسکول میں اس طرح کی سہولت موجود ہے اور یہاں تک کہ بہترین اسکولوں میں بھی اس طرح کی سہولت موجود ہے ہماری کوشش ہے کہ اس سطح تک کیسے پہنچیں اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے لباس مختلف ہو سکتے ہیں امیر اور غریب کے گھر مختلف ہو سکتے ہیں امیر اور غریب کا کھانا مختلف ہو سکتا ہے امیروں کی رہن سہن کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں غریب مختلف ہو سکتے ہیں ہاں لیکن امیر اور غریب کی کتابیں اور تعلیمی ادارے مختلف نہیں ہو سکتے جب آپ ہمارے اسکول آئیں گے آپ کو ہمارا سبق کی منصوبہ بندی کا نظام نظر آئے گا جو کہ تعلیم کی جدید ترین تکنیک ہے بچوں کو کیسے پڑھایا جائے ہم تمام جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ہر کلاس ہمارا سمارٹ کلاس روم ہے تمام بچے لیپ ٹاپ اور پروڈیکٹر پر پڑھتے ہیں تمام اساتذہ کے پاس لیپ ٹاپ ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے سال بچوں کے لیے یہ تین چیزیں متعرف کرانے جا رہے ہیں روگو ٹیکس اے آئی اور کوڈنگا ہمارے اسکول کے بچوں کو دوسرے بچوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے جو بڑے آسکولوں میں جا رہے ہیں ہم آسکول کا موڈل تیار کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر آسکول میں ایسا موڈل ہو امیر اور غریب کے لیے الگ الگ آسکول نہیں ہونے چاہیں آسکول تمام بچوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے سوال کیا اکیڈمی میں دینی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جواب مجھے دینی تعلیم سے کیا سمجھنا چاہیے ہم اقلیتی وابستگی لینے کے خواہ ہیں ہندوستانی آئین کے آرٹیکل تیرہ میں اس کے لیے چھوٹ ہے ہم مسلمان بچوں پر کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے اسکول کا نمونہ سی بی ایسی بورڈ ہے سی بی ایسی کے نصاب کے ساتھ وہ مسلم بچوں کو مذہبی تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو قرآن اور اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں یہ دونوں مضامین اضافی ہیں سائنس کو جتنی اہمیت قرآن کو دی گئی ہے اتنی ہی اہمیت تاریخ کو دی گئی ہے جتنی اہمیت اسلامی علوم کو دی گئی ہے ریاضی پر اتنی ہی توجہ دی جاتی ہے جتنی حادیث پر دی جاتی ہے ہم تمام مضامین پر یکسل توجہ دیتے ہیں ہم اسلامی اخلاقی تعلیم پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں جو مذہب سے معورہ جینے کا فلسفہ سکھاتا ہے اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر زور دیتا ہے اچھا انسان بنانا اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ہم اسے طلبہ تک پہنچاتے ہیں اسلام آپ کو اچھا انسان بننے کا طریقہ سکھاتا ہے ہمارے اسکول میں دس فیصد بچے غیر مسلم ہیں اسلامی علوم کا دور ان کے قدری تعلیم کا دور ہے ہمارا آسکول اسلامی ہے لیکن ہمارے پرنسپل غیر مسلم ہیں ان کا نام رنکو بھٹاچاری ہے ہمارے جنرل منیجر جو تنظیم کی ریل کی ہڈی ہیں ہندوستانی فوج سے ریٹائرڈ ہیں اس کا نام ابھی شیک مکھر جی ہے سوال جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اکیڈمی طلبہ کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے آپ کون سے نئے پروگرام لائے ہیں جواب ہم جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر بننے کے لیے دو تین کام کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بچوں میں اچھی سوچ پیدا کرتا ہے ہم بچوں سے باقائدگی سے بات کرتے ہیں ہماری پہلی اسیمبلی کا ایجنڈا بچوں کے کردار کی تمیر ہے ہر روز ہم ایک ہی بات کہتے ہیں جھوڑ مت بولو جھوڑ مت بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو کسی بھی چیز کے بارے میں برا مت سوچو برا مت سمجھو ایک ہفتے بعد ایک موضوع آتا رہتا ہے ہم سب سے پہلے یہ تیہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کا موضوع کیا ہوگا اور پورے مہینے میں صرف اسی پر بات کی جائے گی یہ چیز بچوں کے ذہنوں کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت کمزور ہوتے ہیں دس سال کا بچہ چھ یا سات سال کا لگتا ہے ہم اسے دن میں تین بار بہترین کھانا دیتے ہیں میں خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں بچے جو کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں ہم بچوں کو دو دور انڈے کھلاتے ہیں ایک یا دو سال کے اندر بچے ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے وہ اپنی ان کے تھے ہمارے ہاں آنے والے بچے انتہائی خوفزدہ اور خوفزدہ ماحول میں ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے مظالم ہوئے ہیں ہم ایسے بچوں کو سلف ڈیفنس کی تربیت بھی دیتے ہیں یہ ٹریننگ دیتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارے بچے اتنے اچھے فائٹر بن چکے ہیں کہ وہ قومی اور ریاستی سطح پر بھی گولڈ میڈل سٹ بن چکے ہیں اس کی وجہ سے بچے کی شخصیت کی نشو نمہ بھی ہوتی ہے اس نے بہت زیادہ اعتماد حاصل کیا ہے یہ بی ایسی کے نساب میں دو اور مزامین اضافی ہیں میں ذاتی طور پر پبلک سپیکنگ اور ریسرچ اور پریزنٹیشن دونوں پر کلاس لیتا ہوں سوال عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلم لڑکیاں زجگی اور دیگر حالات کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں امید اکیڈمی اس پر کیا خصوصی توجہ دینے جا رہی ہے جواب یقینا ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں جب ہم نے شروع کیا تو ہم صرف لڑکوں کو تربیت دے رہے تھے ہم جن علاقوں میں جاتے تھے وہاں لڑکیاں بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر بتاتی تھیں کہ انہیں بھی اسکول جانا ہے دو ہزار انیس میں ہم نے لڑکیوں کو لینا شروع کیا اس وقت ہمارے پاس ساٹھ فیصد لڑکے اور چالیس فیصد لڑکیاں ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لڑکیوں سے بہتر نتائج کی توقع کر سکتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں بچے پڑھائی میں زیادہ لگن رکھتے ہیں اور زیادہ نظم واؤ زبط والے بھی ہمارے تمام اساتیزہ کا کہنا ہے کہ یہ لڑکیاں ہیں جو ہمیں فخر کریں گی ہماری لڑکیاں پڑھائی میں بہت اچھی ہیں اساتیزہ بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں لڑکیوں کو لینا چھوڑ دوں گا کیونکہ لڑکیوں کو داخلہ دلانا ایک بڑی ذمہ داری ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انہیں ہاسٹل میں رکھنا ان کا خیال رکھنا ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا یہ بہت مشکل کام ہیں آج کی اصل کی قسم مرکز میں ماحول ہے پتہ نہیں کون کہنگ بیٹھا ہے اور لڑکیوں کو کسی زاویے سے دیکھ رہا ہے شدید خوف کا ماحول ہے اس لیے ہم نے بچوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے میں اسے اس وقت تک روک رہا ہوں جب تک کہ میرے پاس ایک مضبوط ٹیم نہ ہو ولی رحمانی اپنے گروہ معمون اختر کے ساتھ جو ہورا میں اپنی تعلیمی مہم کے لیے مشہور ہیں سوال آپ مولانا آزاد کی سرزمین سے ہیں جو ہمارے پہلے وزیر تعلیم تھے آزاد کا نقطہ نظر صرف تعلیم تک مدود نہیں تھا انہوں نے ثقافت اور طرز عمل کے میدان میں بھی بہت کچھ کیا کیا آپ بھی اس شو میں کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے ہیں جواب شروع میں ہم بہت بنیادی کام کر رہے ہیں ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ہم بچوں کو چلنا سکھا رہے ہیں تحضیب واؤ آداب بہت بات کا مرحلہ ہے اس کے ساتھ مولانا آزاد کی جو بھی سرگرمیہ ہیں وہ بہت باد میں ہو رہی ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بچہ بھوکا نہیں سوتا ہے ہر بچہ ایک اچھا لیڈر بن کر اُبھرا جو کمزور ہو وہ کھائے پیہ اور بہتر ہو جائے پڑھائی میں اچھے بنیں اسے علم والا بننا چاہیے ایک اچھا شہری بنیں زندگی میں کچھ کرو اور کامیاب بنو ہم بہت بنیادی مرحلے پر ہیں آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں لیکن انشاء اللہ ہم اس پر ضرور سوچیں گے سوال ہندوستان نے آپ کو عوامی تحریک کے رہنما اور سیکلرازم کے حامی کے طور پر دیکھا ہے ولی رحمانی کو آئندہ آم انتخابات میں کیسے دیکھا جائے گا جواب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں سیاست سے بہت دور ہوں سیاست میں سکون نہیں تھا میرا سکون چھین لیا گیا ہر دوسرا شخص مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ میں جوان تھا آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک سو آسکول ایک سو اسپتال بنانے چاہیں جیسے میں کر رہا ہوں اور خاموشی سے کام کرتا رہوں عوام کے پیسے سے میں وہی کر رہا ہوں جو حکومت کرتی ہے حکومت ٹیکس لے کر اسکول اور اسپتال بناتی ہے اور میں عوام سے بھی اگمان کر آسکول بنا رہا ہوں حکومت ٹیکس لے کر زبردستی بناتی ہے اور میں کھلے عام لوگوں سے پیسے لیتا ہوں اور ان کے پیسوں سے آسکول بناتا ہوں ہم ان کے پیسوں سے اسپتال بھی بنائیں گے اور ان کے پیسوں سے عام لوگوں کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ آج مجھے سیاست میں اپنا مستقبل نظر نہیں آتا لیکن ہاں اگر میرے لوگ آ کر مجھے بتائیں کہ سیاست میں میری ضرورت ہے تو شاید میں پھر سوچوں ابھی میں خود اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں اگر میری برادری سمجھتی ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں تو شاید میں دوبارہ سوچوں سوال آخری سوال کی طرف آپ حال ہی میں کی گئی فنگریز کی اپیل کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچ گئے اسی طرح غریب اور محنت کش لوگوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو بھی ان کا پیار ملا آپ نے چھے دن میں چھے کروڑ روپے اکٹھے کر لیے ہمارے قارین کو اس کے پیچھے کا ویشن بتائیں جواب نظریہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے بھی مان کر تھک گیا تھا میں اکثر امیروں کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ مجھے پیسے دیں لوگ مجھے دو گھنٹے باہر بٹھا کر ہزار روپے دیتے تھے مجھے برا نہیں لگا اگر کسی نے مجھے ایک گھنٹہ دفتر کے باہر بٹھایا اور ایک ہزار روپے دیا ہے میں اسے بلکل برا نہیں سمجھتا لیکن مجھے بڑا کام کرنا تھا اور جلد از جلد کرنا تھا میرے پاس وقت کم ہے ہر شخص کے پاس وقت کم ہوتا ہے آج کے دور میں انسان اگر پیسٹ سال بھی زندہ رہے تو بڑی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں جیسے ہر اٹیک ہو رہے ہیں میں زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں جاؤ میرے لوگوں کے لیے کچھ کرو تب میں نے محسوس کیا کہ ایسا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر شخص سے پیسے مان گئے جائیں میں ہر مسلمان سے پیسے مانگوں گا تو میں نے فنڈ ریزنگ کیا میرے پانچ سال کے ٹریک ریکارڈ پر ایک اعتماد بنایا گیا تھا لوگوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا چھے دن میں چھے کروڑ روپے اکٹھے ہوئے اب ہم نے سات کروڑ روپے جمع کرائے ہیں ایک ہفتے میں سات کروڑ روپے کسی کو دینا بڑی بات ہے ایک سو روپے سے سات کروڑ روپے جمع ہو سکتے ہیں لوگوں نے اعتماد ظاہر کیا ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ میں عوام کے اعتماد کو مزید مضبوط کروں اور آسکول کی عمارت کو جلد از جلد تمیر کر کے عوام کو دکھاؤں ایسے ایک سو آسکول ایک سو اسپتال بنائیں انشاء اللہ سوال ستمبر پچیس کو آپ نے ہمیں بتایا کہ پانچ دنوں میں پانچ لاکھ سے زیادہ لین دین ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عام لوگ بھی اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جواب میں گریبوں کے خواب پورے ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں اگر میں اسے نہیں دیکھ سکوں گا تو میری آنے والی نسل ضرور دیکھیں گی کوئی تبدیلی ایک نسل میں نہیں آتی پہلی نسل پہل کرتی ہے قربانی دیتی ہے اور اس کا سمر اگلی نسل کو دیتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں اپنی زندگی میں نتائج نہیں دیکھتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میری آنے والی نسل سے ضرور دیکھیں ہمارے اکاؤنٹ پر دست پچاس روپے اور ایک سو پیسے کے پانچ لاکھ مالیاتی لین دین ہو چکے ہیں اس لیے بینک یا انٹیلیجنس کے لوگوں کو لگا کہ کوئی بڑا دھپلا ہو رہا ہے اس لیے ہمارا بینک ٹرانسفر کچھ دنوں تک بند رہا فنڈرز ہم تک نہیں پہنچ رہے تھے لہٰذا ہم نے ایکسس بینک میں ایک نیا اکاؤنٹ کھولا ہے پہلے یہ آئی سی آئی سی آئی میں تھا وہ قارین جو ہمارے نے ایک مقصد کے لیے رقم اطیع کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ زیل میں دیئے گئے بینک سے بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر تک نہیں جی بہت طرف کچھ دیئے گئے تک نیا تک نہیں پہتے پہنو با ادیرین ڈ Start BE